بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اریجنل اور میں ہوں اصد اس سے پہلے آپ اس کہانی کی سولہ ایک ساتھ سن چکے ہیں اب قسط سترہ ملاحظہ فرمائے مغربی ممالک تو چھوڑیں جس عرب ملک میں میکام کر رہا تھا وہاں بھی آئے دن ہائی ویز پر کافناک حادثات ہوتے رہتے تھے مگر مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان حادثات کی ویڈیو تو ایک طرف کبھی معمولی سی فوٹیج بھی دیکھی ہو ٹی وی چینلز پر سخت پابندی ہے کہ وہ ایسی کوئی خبر نہیں دکھائیں گے ہمارے ہاں ویسے تو چینلز پر نشریات بن کرنے سے لے کر لائسنس کینسل تک ہونے کی پابندیاں لگتی ہیں مگر اس وقت جب وہ صاحبانے اقتدار پر تنقید کریں یا کسی قومی معاملے پر اسٹینڈ لیں اس کے علاوہ وہ جو دکھاتے رہیں حکومت کے متعلقہ اداروں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے اسی حصنا میں شاداب آ گیا وہ تکہ ہوا لگ رہا تھا وہ صوفے پر ڈھی رو گیا شارک باپ کو دیکھ کر اس کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا روبینہ نے اسے پانی دیا اور اس نے پانی پی کر شارک کو گود میں لے کر پیار کیا پھر میری طرح متوجہ ہوا اب کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں ڈرکٹر صاحبہ موجود تھی میں نے ہمیرہ کی طرف اشارہ کیا تو شاداب مسکر آنے لگا تب تو ٹھیک ہی ہونا تھا یہ بتاؤ کہ کیا رہا؟ داج پکڑا گیا یا نہیں اور گرفتار ہونے والے نے کچھ اگلا؟ اس نے مایوسی سے سری رایا اس کے نوبت ہی نہیں آئی اسے موبائل میں تھانے لے جایا جا رہا تھا کہ قریب سے گزرتی کاری سے برسٹ مارا گیا اس کے ساتھ ایک سپاہی بھی مارا گیا اوہ میں گہری سانس لے کر رہ گیا تھا یعنی پولیس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ہاں ثبوت کے طور پر کچھ نہیں ہے بس نام ہیں گاڑی میں سوار قاتل فرار میں کامیاب رہے ہاں کیوں کہ اگلا برسٹ انہوں نے موبائل کے ٹائروں پر مارا تھا اور وہ ناکارہ ہوگی ناکارہ نہ بھی ہوتی تب بھی ان موبائلوں کی جو حالت ہے وہ ہزار سی سی انجن والی گاڑی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ٹھیک کہہ رہے وہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے ہیں شاہد آپ نے کہا سارا جن اسی میں گزر گیا میں نے گوھر شاہ سے رابطہ کیا اسے ایک ملازم تھا اور اس نے بتایا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کم سے کم پانچ افراد کو میں نے خود وہاں دیکھا تھا تم ٹھیک کہہ رہے وہ جھوٹ پہن رہا تھا مگر اس سے پہلے ہم اسے ہاتھ لگاتے ایک وکیل آ گیا اور اسے ساتھ لے گیا وہ کیسے کیونکہ اس پر کوئی الزام نہیں تھا میرے خدشات کچھ زیادہ ہی درست ثابت ہوئے تھے امید کے واحد کرن بھی باقی نہیں رہی تھی نام نیہاد اسپتال کے امارت کا مالک بالا جی ثابت ہوا اس کا اصل نام تصنیم شاہد تھا مگر بالا جی کے نام سے مشہور تھا گویاں امارت سے بھی گوہر شاہ کا کوئی تعلق نہیں نکلا تھا مار جانے والے دونوں ڈکٹروں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کبھی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ڈکٹر بھی تھے یا نہیں الوطہ جسیم شخص کی شناکت سامنے آگی تھی اس کا نام بابر نظیر تھا اور وہ بدنا میں زمانہ استحاری تھا جو گجرات پولیس کو قتل اور ڈکٹی کی کئی وارداتوں میں مطلوب و مفرور تھا مگر وہ یہاں آزادہ نہ گھوم پہ رہا تھا پہلائی جانے والی لگجری فور وحیل ٹرائیو چھوڑی کی ثابت ہوئی تھی اور اس پر جانی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی گاڑی بشاور سے چھوڑی ہوئی تھی اور یہاں استعمال کی جاری تھی میں نے کہا یہ تو ڈیڈ انڈ ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے شادہ آپ کھڑا ہو گیا لیکن بندے ہمارے سامنے ہیں تاج کا پولیس ریکارڈ ہے نہیں اس کا کوئی پولیس ریکارڈ نہیں ہے لیکن اس کا باز گوھر شاہ ماضی میں سرکاری سمینوں پر قبضے کے کئی مقدمات میں مطلوب رہا ہے ان مقدمات کا کیا بنا عدالت میں ہے تم جانتی ہو اس قسم کے مقدمات سالوں بلکہ اچھروں تک چلتے ہیں میں فریش ہو کر آتا ہوں پھر بات کرتے ہیں شادہ آپ فریش ہو کر اور کپڑے بدل کر آیا تو ربینہ نے کھانا لگا دیا تھا اس نے ہمیرہ کو بھی اسرار کر کے روک لیا تھا کھانے کی میز پر شادہ آپ نے کسی تارک مجید کا ذکر کیا یہ بندہ ایک انجیو چلا رہا ہے نوہ اسے صحافی بھی سمجھو صحافی؟ ہاں یہ دوسری قسم کا صحافی ہے اس کی انجیو یہاں سے حصے متعلق چرائم پر تحقی کرتی ہے تارکی رپورٹس بین لقامی جریدوں اور اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں میرا مشور ہے تم اس سے ملو وہ ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے جو آرگن پائرنسی میں ملوث ہیں اس پر دو بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے مگر بہادر آدمی ہے نہ تو ڈرتا ہے اور نہ ہی بھاگتا ہے اس لیے کسی دن مارا چاہے گا میں نے کہا ہمارے آن بہادر لوگ زیادہ دن زندہ نہیں رہتے ہیں عادل کے ساتھ جو ہوا اس کے تانے بانے ملک سے باہر شاہ رہے ہیں اور وہ شاید تمہاری مدد کر سکے تمہارا مطلب ہے کہ اصل مجرم باہر ہیں لگ تو ایسا ہی رہا ہے میں نے معلوم کرایا ہے ہمارے ہاں دل چھکر اور پپنوں کی پیوندکاری نہیں ہوتی کہ شہداب نے کہا علا پولیس افسران کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں لگ رہی ہی کہ خالانکہ صبح سے اب تک چھے افراد مارے چاہ چکے جن میں ایک مجرم اور ایک پولیس والا بھی شامل ہے مگر محکمہ پولیس میں ہر طرف سکون ہے عام طور سے ڈی آئی جی یا آئی جی کی طرف سے ریپورٹ مانگی جاتی ہے لیکن ان کی طرف سے بھی سن ناٹ آئے یعنی سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکتا میں نے مایوسی سے کہا ممکن ہے تمہیں عدالت سرہ جو کرنا پڑے شہداب نے کہا کسی دوسری تحقیقاتی ایجنسی سے تفتیش کرائی جائے گی تب ہی مجرموں پر ہاتھ ڈالا جائے گا شہداب پولیس اس معاملے میں کچھ کیوں نہیں کر سکتی تم کھل کر بات کرو وہ اشکیچایا پھر بولا گوھر شاہ کے صوبائی سطح کی حکومتی سے سدانوں اور غزراء سے تعلقات ہیں ابھی صرف اس کا نام سامنے آیا ہے کہ فون آنے شروع ہو گئے ہیں یعنی تم مجبور ہو گئے کہ اس شخص کو چھوٹ دو چھوٹ کی بات ہی نہیں ہے میرے دوست پولیس کو اس کے پاس پھٹکنے سے بھی منع کیا گیا ہے میں دنگ رہ گیا اس قدر کھلی جانب داری تم کیا سمجھ رہے ہو شہداب کا لحاجہ تلخ ہو کیا یہ پاکستان ہے یہاں انصاف صرف بڑوں کے لیے ہے یہ انصاف نہیں یہ تو ناانصافی ہے میں نے احتجاج کیا یہی ان بڑوں کا انصاف ہے اس کے بعد کھانی کی میز پر تکلیف تھے خاموشی چھا گئی تھی یہ خیالی میرے لیے عذیتناک تھا کہ عادل کے قتل پر کوئی انصاف نہیں ہوگا اور مجرم صاحب پچھ نکلیں گے شہداب کا کہنا تھا کہ اصل مجرم باہر تھے مگر میں پہلے یہاں کے مجرموں کو سزا پاتے دیکھنا چاہتا تھا میرے بھائی کو زندہ اور آزا سے محروم تو ان لوگوں نے کیا تھا کھانے کے بعد میں لان میں آ گیا میں ٹیلتے ہوئے سوچ رہا تھا کچھ دیر بعد ہمیرہ بھی آ گئی اس نشانے سے بیگ لٹکایا ہوتا اور شائع جانے کے لیے تیار تھی اس نے مجھ سے پوچھا اب آپ نے کیا سوچا ہے کس بارے میں یہی کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کرنا ہے شہداب صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے پولیس کو پہلے ہی بے بس کیا جا چکا ہے وہ سرکاری ملازم ہیں میں نہیں ہوں میں ان لوگوں کے خلاف جہاں تک ممکن ہوا جاؤں گا ہمیرہ کے چیرے پر تفکر کے بدلی آ گئی تھی صحیف یہ بہت خطرناک لوگ ہیں تو میں کیا کروں اپنے بھائی کا قتل بھول جاؤں اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤں میں نے تلخی سے کہا میرا یہ مطلب نہیں ہے لیکن مہ اور آپ عام لوگ ہیں ہم انصاف کے حصول کے لیے ایک حد تک جا سکتے ہیں تم اپنے اور شہداب کے بارے میں کہہ سکتی ہو کہ تمہاری حد ہو سکتی ہے لیکن میں نے کہا نا میں عادل کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں میں آپ سے الگ نہیں ہوں اس نے آہستہ سے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گی میں نے نفی میں سر ہلایا خمیرہ میں تمہارا شکر گزار ہوں لیکن تم ایک نازک لڑکی ہو اور میرے لیے پہلے ہی بہت کچھ کر چکی ہو میں چاہتا ہوں تم اس معاملے سے الگ ہو جاؤ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہیں قطرات میں چھونکتوں اس بار میں نے کسی قدر رکھائی سے کہا اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا میں تمہارا شکر گزار ہوں وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر پورچ میں کھڑی اپنی شیوی کی طرف پڑکی وہ اکیلی تھی اور اس چیز نے مجھے مسترب کر دیا تھا میں اس کے پیچھے آیا سنو تم اکیلی چلی جاؤ گی خان میں آئی بھی اکیلی تھی تو اکیلی جا بھی سکتی ہوں اس نے کاردار لیا جمعہ آپ کو میری فکر کرنی کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دوں گا میں نے کہا اور گھوم کر دوسری طرف آیا میں نے کہاں نا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہتا ہوں کہ کار میں بیٹھ کر دھڑ سے دروازہ بند کیا اور کار اسٹارٹ کر کے بیک کرنے لگی میں نے گہری سانس لی اس کا موڑ خراب ہو گیا تھا مگر یہ اس سے بہتر تھا کہ اس کا مستقبل خراب ہوتا یا اسے میرا ساتھ دینے پر کوئی پریشانی اٹھانی پڑتی امجد صاحب اچھے آدمی تھے لیکن وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اکلوتی بیٹی میرے ساتھ خطرات مول لیتی پھرے ابھی تو ان کے علم میں پرسور رات کے واقعات نہیں آئے تھے ورنہ وہ شاید اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیتے میں اندر آیا تو شاہد آپ نے مجھے شہباشی دی اس نے میری اور ہومیرہ کی گفتگو سن لی تھی تم نے بالکل ٹھیک کیا وہ جذوات کے آگے حقائق کو اہمیت نہیں دے رہی تھے اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل یہاں سے چاہ رہا ہوں میں نے کہا فضول بکواس نہ کر میں ہومیرہ نہیں ہوں اور نہ ہی کمزور ہوں میں سمجھتا ہوں لیکن تمہارے بیوی بچے ہیں اور تم بیرحال ایک سرکاری ملازم ہوں اگر میں تمہارے یہاں رہوں گا تو تم پر چانمداری کا الزام بھی آئے گا اگر میں کہیں اور تم سے دور رہوں گا تو تم اس کیس پر کھل کر کام کر سکو گے تمہاری دوستی کے بارے میں تو سب جان گئے ہیں ٹھیک ہے مگر میرے یہاں رہنے سے تمہارے لئے مشکلات ہوگی میں چاہتا ہوں تم سے دور رہوں اور اپنے طور پر بھی کچھ کروں شاداب نے نفی میں سریلایا میں اس کا مجھورہ نہیں دوں گا تمہیں ان کی قید میں رہ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں میں بھی ان سے کھولی جنگ نہیں کر رہا لیکن میں انہیں معاف پر نہیں کروں گا شاداب فکر منت ہو گیا وہ مجھے سمجھاتا رہا کہ اس سے الگ ہو کر میں ان لوگوں کے لئے آسان نیشانہ بن جاؤں گا مگر میں فیصلہ کر چکا تھا البتہ میں نے بظاہر اس کی یہ بات تسلیم کر لی کہ میں فوری کوئی فیصلہ نہیں کروں گا لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا اس رات میں نے کیبل نیٹ آدل کے لپٹاپ سے لگایا اور اس پر لاہور شہر میں ہاسٹل کے استحارات شکی ہے کئی استحارات تھے جن میں اکیلے مرد حضرات کو رہائش اور کھانے پینے کے ساتھ دوسری سہولتیں بھی دی جا رہی تھی میرا موبائل تو چھن گیا تھا البتہ شاداپ کا پستول بالا جی کے پاس سے نکل آیا تھا میرے کمرے میں فون ایکسٹینشن تھا میں نے اسے استحار پر دیئے گئے نمبروں پر بات کی اور مال روڈ پر گلبرگ میں ایک ہاسٹل میں جگہ مل گئی فون اٹھانے والے نے بتایا کہ ایک کمرہ خالی ہے اگر میں صبح دس بجے تک آ جاؤں تو وہ کسی اور کو نہیں دیکھا صبح کے ناشتے اور بلوں سمیت اس کا کرایا چار ہزار روپے تھا یہ مجھے مناسب لگا پھر علاقہ بھی اچھا تھا میں نے ہامی بھر لی میں کل صبح نو بجے تک آوں گا شاداپ اگلی صبح ساڑھے آٹھ بجے نکلا اور میں اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ٹیکسی مجھے خاصی دور سے ملی تھی اسے لے کر آیا اور سامان اس میں رکھا روبینہ بیڈروم میں تھی اسے خبر نہیں ہوئی اور بشارت سمجھا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں اور اس کے صاحب کو پتا ہے چب میں ٹیکسی میں بیٹھا تو میں نے بشارت سے کہا روبینہ کو بتا دینا میں چلا گیا ہوں وہ پریشان نہ ہو آپ ان کو بتائے بغیر جا رہے ہیں اس نے حیرت سے کہا اور میں نے اس کا سوال نظر انداز کر کہ ٹیکسی والے کا شانت اب کا اس نے ٹیکسی چلا دی تھی میں نے تاککب کا خیال رکھا پہلے بھی یقین انشاءدہ آپ کے گھر سے میں نے تاککب کیا گیا تھا اور پھر ہمیں مزنگ جیسی مصروف چگہ کھیرا گیا میں سمجھ میں نہیں آیا تھا ان لوگوں نے باغ یا سڑک کی بجائے اس چگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا میں ٹیکسی والے کو مختلف گلیوں اس سڑکوں پر کھماتا رہا حتیٰ کہ وہ تنگ آ گیا تب میں نے اسے اصل پتہ بتایا اور ساڑھے نو بجے سے پہلے میں اس چار منزلہ ہاستل کے سامنے تھا اور اس کی جدید عمارت خاص اس سے مقصد کے لیے بنائی گئی تھی پاس پاس کھانے پینے کی دکانے اور ایک ہوتل بھی نظر آ رہا تھا میں سامان سمیت اندر آیا ریسپچن پر موجود شخص کو گزشتہ رات کی کال کا حوالہ دیا میرے نام ڈکٹر سیف الدین ہے اور میں نے ہی آپ کو کال کی تھی شفیق احمد سر ڈکٹر کا سن کر وہ گرم جوشی سے ملا جی ٹیکسی صاحب کمرہ موجود ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے میں بدمزہ ہو گیا اگر رات آپ بتاتے تو میں ریفرنس کا بندو بس کر کے آتا آپ اب بتا رہے ہیں جب میں سامان سمیت آگئے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کمرہ مل جائے گا مگر آپ کو اصل آئی ڈی کارڈ چمک رانا ہوگا ریفرنس کے بعد وہ واپس مل جائے گا ریفرنس سے کیا مراد ہے کسی بھی شخص کا حوالہ جو آپ کو چانتا ہو اور وہ تصدیق کرے شفیق نے کہا ویسے یہ رسمی کاروائی ہے مگر آج کل دہشتگردی کے وجہ سے بہت سختی ہو رہی ہے ہر ہفتے پولیس اور آئی بی کے بندے آ کر یہاں چیک کرتے ہیں ریفرنس مل جائے گا میں اسے اصل آئی ڈی کارڈ پیش کیا پھر اپنا پاسپورٹ اور ٹائیونگ لائسنس دکھایا وہ انٹرنیشنل ٹائیونگ لائسنس دیکھ کر متاثر ہوا تھا آپ باہر سے آئے ہیں خانحال ہی میں واپس آیا ہوں اب تک دوست کے ہاں مقیم تھا مگرہ مجھے اپنی رہائش درکار ہے اکیل آدمی ہوں باقاعدہ گھر لے نہیں سکتا پرنا اپنا خرید لوں مجھے ایسی رہائش درکار ہے جس میں مجھے کچھ کرنا نہ پڑے عادل کے بعد میں وہ کرائے کا گھر چھوڑ چکا تھا آپ بلکل بے فکر ہیں یہاں آپ کو تمام سہولتیں ملیں گی لانڈری کا بندوبست بھی ہے صرف لنچ اور ڈینر نہیں ملے گا اگر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی مل سکتا ہے مگر اس کے لئے الگ سیادہ آئے گی کرنا ہوگی اگر ایسی استعمال کریں گے تو رنٹ پانچ ہزار مہا نہ ہوگا ایڈوانس کچھ نہیں ہے بس ایک مہینے کا ایڈوانس کرایا دے تھی تب آپ ایسی کے ساتھ نے میں نے کہا اور پانچ ہزار روپے اس کی خدمت میں پیش کر دی ہے میری بڑی رقم سوٹ کیس میں تھی اور وہ بچ گئی تھی یہ کوئی بائیس ہزار کی رقم تھی جو میں نے شاداب سے ذر مبادلہ کے بدلے ملی تھی پھر بھی کوئی دو ہزار کی رقم گئی تھی اسے رقم وصول کی اور پھر کسی کرم خان کو آواز دی کرم خان ایک سولہ سترہ سال کا لڑکا تھا گورا شٹا اور دبلہ پتلا مگر نہایت موستاد وہ ایک ہی بار میں میرے دونوں سوٹ کیس اور بیگ اٹھا کر اوپر لے گیا وہ سب کا خادم تھا اس سے کوئی بھی کام کرایا جا سکتا تھا امارت کے پیچھے چھوٹا سا باغ تھا اس کمرے کی کھڑکی اس باغ کی طرف کھلتی تھی تقریباً نو بھائی بارہ کا ساف سترہ کمرہ تھا اس میں سرمی رنگ کا کالین اور ساڑھے چھے بھائی ساڑھے تین کا بیڈ تھا اس پر فیل وقت فوم کا قدعہ اور تکیا تھا بیڈ کے سامنے دیوار پر واشروم کے دروازے کے ساتھ ٹی وی ریک نصب تھا جس پر پندرہ انچ کا چھوٹا سا ٹی وی رکھا ہوا تھا بیڈ کے ساتھ سائیڈ تراز تھی اور واشروم سینٹری چیک کر آئی تمام چیزیں ورکنگ آرڈر میں تھی تمام چیزیں نکھا کر شفیق نے کہا سر ہسٹل کے کچھ حصول ہیں ایک آپ کسی کو یہاں نہیں لائیں گے نہ مل نہ فی مل اگر کوئی مجھ سے ملنے آیا تو اس کے لیے گراؤنڈ پر لاؤنچ ہے اب وہاں آنے والے یا والی سے جتنی دیر چاہیں مل سکتے ہیں آپ کی عام درفت پر کوئی پابندی نہیں کیا جس وقت چاہیں آئیں جائیں کمرے میں ایسی اور انٹرنیٹ پوائنٹ آنے ہی تھے اس نے مجھے تسلی دی ابھی کرم خان ایسی اور انٹرنیٹ کا پوائنٹ آن کر دیکھا انٹرنیٹ کے پانچ سو مزید ہوں گے میں نے مطمئن ہو کر اسے پانچ سو مزید دے دیئے اس دوران میں کرم خان نے بیڈ پر ساف ستری دھولی ہوئی بیڈ شیٹ رو تکیہ کا کبر چڑھا دیا تھا یہ دونوں چیزیں ہر تیسرے دن بدلی جاتی تھی اور رنٹ میں شامل تھی لانڈری کا کام کرم خان کرتا تھا تھولائی کا حساب بھی اسی سے کرنا تھا شفیق کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا شفیق نے اسے انٹرنیٹ رو اے سی پوائنٹ آن کرنے کو کہا اور اس نے دو منٹ میں سب کر دیا یہ چیزیں کہیں اور سیان ہوتی تھیں بیڈ کے ساتھ ہی ایک ساکٹ میں انٹرنیٹ کا پوائنٹ لگا ہوا تھا کرم خان چند فٹ لمبا تار لے آیا جو لیپ ٹاپ کے لین میں لگتا تھا میں نے انٹرنیٹ چلا کر دیکھا ان دنوں ہائی سپیڈ ڈی ایس ایل نیا نیا شروع ہوا تھا اور شفیق نے ہاسٹل کے لیے وہی لے رکھا تھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا جس نے استعمال کرنا تھا اسے تار دے دی جاتی اور اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا کر استعمال کر سکتا تھا کوئی سیٹنگ کا کنیکشن آن کرانے کا چکر نہیں تھا شفیق نے مجھے کمری کی چاہ بھی دی تھی اور بتایا کہ باہر اضافی تالہ لگانے کے سہولت بھی تھی موجود تھا اگر کرم دستیاب نہ ہو تو ہر فلور پر استری استینڈ ماہ استری کے موجود تھا میں خود کر سکتا تھا چاہ کافی کے لیے بھی کرم کو ہی کہا جا سکتا تھا اور آدائیگی اسے ہی کرنی تھی کیونکہ لانڈری کی طرح یہ بھی اس کا سائیڈ بزنس تھا بیڑ کے ساتھ ہی کھڑکی تھی جس پر پردہ تھا میں نے ہٹا کر دیکھا اور پٹ کھول دیئے باغ میں درختوں اور پودوں کو پانی دیا گیا تھا جس کی ہلکی سی خوشبو اندر آ رہی تھی مگر کچھ دیر میں لو چلنا شروع ہو جاتی اس لیے میں نے پٹ بند کر دیئے صرف ہزار روپے اضافی پر اے سی کے سہولت کا مطلب تھا کہ شفیق نے بجلی کے میٹر کا کوئی بندوبست کیا ہوا تھا یعنی وہ بجلی چوری کر رہا تھا مگر یہ اس کا مسئلہ تھا کرم نے اے سی پوائنٹ آن کر دیا تھا میں نے اسے آن کیا یہ نسٹن کا سپلٹ ایس ہی تھا جو اس کمرے کے لیے کافی تھا ذرا سے دیر میں کمرہ خوشکوار حد تک کھنک ہو گیا پہلے میں نے سوٹ کیس کھول کر اپنے کپڑے اور دوسرا سامان علماری میں رکھا یہ سامان اچھا خاصا تھا دونوں سوٹ کیس خالی ہوئے تو علماری پھر گئی تھی خالی سوٹ کیس علماری کے اوپر رکھتی ہے میں نے نوٹ کیا کہ یہاں کوئی میز نہیں تھی جس پر آدمی کھاتا پیتا یا کوئی کام کرتا یہاں ہر فلور پر پانچ پانچ کی کتاروں میں آمنے سمنے دس کمرے تھے اس فلور اور گراؤن فلور کے چھے کمروں کے لیے کرم تھا جبکہ اوپر کے دو فلور کے کمروں کے لیے دوسرا لڑکا تھا گراؤن پر ہی کچن اور اس کے ساتھ میز تھا جہاں ناشتہ مہیا کیا جاتا تھا اگر کوئی چاہتا تھا تو ناشتہ اپنے کمرے میں بھی مگوا سکتا تھا ناشتہ لگا بنا تھا اس میں ابلے یا تلے ہوئے انڈے ٹبل روٹی یا پراتھے اور چائے یا کافی تھی اگر کسی کوئی سے ہٹ کر ناشتہ درکار ہوتا تو وہ باہر جا سکتا تھا یا مگوا سکتا تھا لنچ ڈینر یا اس کے علاوہ کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہو تو وہ باہر ہی سے ممکن تھا ناشتہ صبح ساڑھے ساتھ سے ساڑھے نو بجے تک ملتا تھا اس کے بعد کچن بند ہو جاتا مجھے یہاں کا سیٹ اپ آسان اور اچھا لگا ہستل صاحب سترہ تھا صفائی کے لئے شام چھے سے آٹھ کا وقت مخصوص تھا کیونکہ سب سب ہی ناشتے اور پھر کاموں پر جانے کے چکر میں ہوتے تھے صفائی کون کرتا اور کرا تھا شام کو تقریباً سب آ جاتے تھے صفائی بھی کرم ہی کرتا تھا کام کرنے کے دوران میں غور کرتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا تھا میں نے محسوس کیا کہ سب سے پہلے مجھے ایک سواری کی ضرورت تھی میں کار لے سکتا تھا میرے پاس خاصی رقم تھی مگر مجھے موٹر سائیکل زیادہ آسان لگی یہ سستی پڑتی اور اس پر آدمی ہر جگہ آ جا سکتا تھا چند سالوں میں لاہور کا ٹریفک بہت بڑھ گیا تھا اور اہم شہرہیں ہمہ وقت ٹریفک جام کا منظر پیش کرتی رہتی تھی ایسے میں گاڑی کے بجائے بائیک زیادہ مناسب رہتی دوسرا مجھے ذاتی حفاظت کے لیے اسلحے کی ضرورت تھی چاہے وہ قانونی ہوتا یا غیر قانونی پہلا کام میں خود کر سکتا تھا لیکن دوسرے کے لیے مجھے شہداب کے مدد کی ضرورت تھی شہداب سے یاد آیا کہ مجھے اس سے رابطہ کرنا تھا اور اس کے لیے موبائل ہونا ضرورت تھا میں نیچے آیا اور شفی سے آس پاس موبائل شاہب کا پوچھا اس نے سوال کیا ایزی روڈ کرانا ہے مجھے موبائل لینا ہے ایسے تو موبائل مارکیٹ بھی ہے پر ادھر کچھ دور ہی میرے بھائی کے دکان ہے آپ کو وہ جو موبائل چاہیے وہ کول سیل ریٹ پر لا دے گا پرانا بھی مل جائے گا